السلام علیکم ورحمت اللہ یہ آٹھ کام آپ نے نہیں کرنے اگر آپ نے کر لیے غلطی سے بھی کر لیے آپ کا اعتقاف ٹوڑ جائے گا فاسد ہو جائے گا آخر تک ویڈیو کو دیکھیں اور وہ آٹھ باتیں کون کون سی ہیں تمام سوالات کے جوابات آپ کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے آئیے چلتے ہیں نمبر ایک معتقیف اگر بلا ضرورت شریع ضرورت وطبیعہ ایک لمحے کے لیے بھی محیز سے باہر نکلے تو اس کا اعتقاف ٹوڑ گیا ایک لمحے کے لیے بھی نکلے تو اعتقاف ٹوڑ گیا شریع وطبیع ضرورت سے باہر گیا تھا رستے میں کسی نے روک لیا اور وہ رکھ کر اس کی باتیں سنتا رہا اب وہ اس سے بحث کرتا رہا وہ کھڑا کھڑا اعتقاف ٹوڑ گیا امام وریف رحملہ کے نظر یہ اعتقاف ٹوڑ گیا ہاں چلتے چلتے وہ بات کرے اس سے کوئی مسجد میں آگے بات کرتے رکے مت نمبر تین معتقی بھول گیا تھا وہ اس کو خیال لا رہا کہ میں اعتقاف میں ہوں اور مسجد سے باہر آ گیا خواہ وہ فوراً اعتقاف یاد آ گیا یا کچھ نرباد اعتقاف فاسد ہو جائے گا یعنی کہ اس کو پتا نہیں چلا کہ اس کو یاد نہیں تھا میں اعتقاف میں ہوگا لیکن اس کو یاد ہے کہ میں تو اعتقاف میں تھا نکلتے ساتھ پتا چل گیا یا تھوڑے دیر بعد پتا چلا اعتقاف ٹوڑ جائے گا مگر وہ گھرے کہا رہے ہیں کیونکہ اس نے جانبوچ کر یہ نہیں کیا اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہے منجن اور مسواق وغیرہ وضو کے ساتھ کرنا جائز ہے منجن کرتے ہیں مسواق کرتے ہیں وضو کے ساتھ جائز ہے مگر صرف منجن کے لیے جانا مسواق کے لیے جانا یہ نجائز ہے ہاں وضو کے لیے جا رہے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں وضو کے اندر ہی کر سکتے ہیں لیکن آپ صرف ان کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کا اعتقاف فاسد ہو جائے گا اچھا وضو کرتے کے وقت سے پہلے وضو خانے میں بیٹھ کر سابون سے مودھ ہونا بغیر وضو کے ارادے سے جائز نہیں ایسے کرنے کی صورت میں اعتقاف فاسد ہو جائے گا آسکر کچھ لوگ وضو کے لیے جاتے ہیں نا وہ پہلے سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں مو دھوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اے یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد پھر وضو کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہاں اگر آپ اعتقاف کی حالت میں ہیں تو آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کی زمن میں یہ آپ سابون سے ہاتھ دھو لیں پکڑے سابون سے ہاتھ دھو لیے آپ پہلے چھیتہ مار رہے ہیں وضو کر رہے ہیں تو سابون سے اب لگ رہے ہیں پہلے آپ سابون سے ہاتھ دھو رہے ہیں پھر مو دھو رہے ہیں پھر یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایسے آپ کا فاصل ہو جائے ہیں آپ وضو کرتے کرتے آپ ہی کر سکتے ہیں وضو سے پہلے نہیں کرنا آپ نہیں اچھا جی کھانا کھانے کے لیے یہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے محجید سے باہر جانا آہ جائز نہیں محجید میں کسی برتن کے محجید کو برتن مانگوالے تاکہ اسی کے اندر ہاتھ وغیرہ ساف کر لے اچھا مو تاکیف دن میں قصدا روزہ توڑ دے تو روزہ فاسد ہونے کے ساتھ اعتقابی فاسد جانبوجھ کے روزہ توڑ دیا کیونکہ اعتقاف اور روزہ لازم ملزوم ہے اعتقاف کے لیے روزہ ضروری ہے اگر روزہ ٹوڑ گیا تو اعتقاب بھی ٹوڑ گیا آپ کا ہاں اگر غلطی سے کچھ کھا پی لیا تو غلطی سے خالی سے روزہ نہیں ٹوڑتا روزہ نہیں ٹوڑتا تو اعتقاب نہیں ٹوڑے گا آپ کا اس طریقے سے بہت ہے کہ سو رات اعتقاب ہو گیا اعتقاب سے روزہ نہیں ٹوڑتا جب روزہ نہیں ٹوڑتا تو آپ کا جو انسانہ وہ اعتقاب نہیں ٹوڑے چاہے وہ دینوں کو رات ہو رات کو ہو لیکن جتنا جلدی ہو سکے اعتقاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے اور غسل کر کے آ جائے تو یہ آٹھ چیزیں جو مسجد کیا جو اعتقاب کو توڑ دیتی ہے مزید امید ہے کہ آپ اعتقاب میں بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں تو میرے لیے ضرور دعا کیجئے امت مسلمہ کے ضرور دعا کریں اللہ تعالی ہمارے دنیا بھی اچھی کر دیں اور آخر بھی اچھی کر دیں آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی کی آپ کی اور اس ویڈیو کو ایک شیئر ضرور کریں اور ساتھ بھائی کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی لازمی